چیئرمن پی ٹی ایمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا اور انہیں تمام سہولیات بھی فرہم کر دی گئی ہیں وکیل نائن کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی ای کو اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں سابق وزرازم کی حیثت سے تمام سہولیات فرہم کر دی گئی ہیں بعد ازاں انہوں نے اپنا بیان واپس لے دیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور اسلام اور معاشرے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے محضب معاشرے میں کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کے جسٹس سردار تارک مسود نے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایت پر رائے تیار کر لی اور سپریم جوڈیشل کونشل کو بجوا دی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف دس شکایت دائر ہوئی تھی جس پر سابق چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے جسٹس سردار تارک کو ریفرنس بجوایا تھا اور رائے مانگی تھی اور سابق وفا کی وزیر خزانہ اور نونڈیگی رحمہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ نواشیر کی واپسی کے لیے مشاور مکملگر لی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ بودھ کو واپس پاکستان جا رہا ہوں نونڈی کا بیانیاں بڑا واضح ہے پاکستان کو پھر سے چوبیسویں معیشت بنانا ہے انہوں نے کہا کہ نواشیر کو واپ میں موقع دیا تو نواشیر کی قیدت میں پاکستان پھر سے ترقی کرے گا